اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عالمی میڈیا ایک کے بعد ایک ڈی چوک میں ہونے والے سانیہ کی کوریج کر رہا ہے اور سب اس پر ریپورٹس جاری کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈی چوک میں ہوا کیا تھا کچھ ڈاکومنٹریز پر کام ہو رہا ہے کچھ پاکستان کے اندر جرنلسٹ ہیں جو ان ڈاکومنٹریز پر کام کر رہے ہیں پاکستان کا میڈیا تو چلائے گا نہیں سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا چلائے گا کچھ بین الاقوامی میڈیا بھی ان ڈاکومنٹریز پر کام کر رہا ہے وہاں پہ ویڈیوز کلیکٹ ہو رہے ہیں اور تمام حقائق اکٹھے کیا جا رہے ہیں جلدی یہ ڈاکومنٹری بھی آن ائر ہو جائے گی اور اس میں کچھ اس قسم کے حقائق ہوں گے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں صحافی اپنا کام کر رہے ہیں صحافیوں نے جب اپن ڈیٹا اکٹھا کیا تو ان کے مطابق انہوں نے خود سترہ لاشیں دیکھی ہیں یہ صحافیوں کے بقول ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ لاشیں اس سے بھی زیادہ ہیں اس سے زیادہ پی ٹی آئی کو نقصان کیا کا نقصان ہوا ہے ایک کے بعد ایک ریپورٹ آ رہی ہیں مزید معاملات کلیر ہوتے جا رہے ہیں مثال کے طور پر جو ریپورٹ کل انڈیپینڈنٹ اردو نے شایع کی میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں اس کا ایک حصہ بتایا ایک خاتون جنرلسٹ ہیں انہوں نے بڑی اچھی ریپورٹنگ کی ہے وہ بتاتی ہیں کہ اس رات ہسپتال میں کرفیو تھا پولی کلینک کے عددار نے اتجاج کی رات ہسپتال کی صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ اتجاج کی رات اتنا رشت تھا کہ ہم طریقہ کار کو فالو ہی نہیں کر سکے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دو روز میں پانچ زخمی پولیس اہلکار آئے کوئی رینجز کا اہلکار نہیں آیا اس رات ہسپتال میں بلکل کرفیو لگا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ کوئی معلومات باہر نہیں آئیں گی اسی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکا کہ بیشتر لوگوں کو کہاں گولیاں لگیں یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دس افراد کی اموات ہوئی ہے تو کیا ہسپتالوں میں ان کے لواحقین نہیں آئے یا یہ لاشیں کہاں گئی ہیں انہیں ہسپتال سے کون لے کر گیا یہی سوال ہم نے پولی کلینک ہسپتال کے عددار سے بھی کیا جس پر انہوں نے بتایا کہ زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال میں پولیس لائی تھی جنہیں بعد میں انہی کے حوالے کیا گیا اب پولیس اگر ان کے ساتھ تفصیلات شیئر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے ہمارے پاس کوئی بھی فیملی میمبر اپنے گھر کے فرد کو ہسپتال نہیں لائیا تمام افراد کو پولیس ہسپتال لائی تھی کیونکہ یہ سارے لوگ فیملیز کے ساتھ نہیں آئے تھے یہ تو پارٹی کے ساتھ آئے تو جب ان پر اٹیک کیا گیا تو لوگ اس وقت بھاگ رہے تھے تو اب جب جو جو لاشیں یا زخمی ہسپتال پہنچے چاہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت پہنچے یا پولیس نے پہنچائے پولیس نے بعد میں انہیں کنٹرول میں لے لیا یہ بات ٹھیک ہے اب ناظرین اکرام کچھ ڈاکومنٹریز پر مزید کام ہو رہا ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گی پاکستان تحریک انصاف نے ایک واتس اپ نمبر بھی جاری کر دیا ہے جس کے پاس بھی کوئی ویجویلز ہوں وہ شیئر کریں پیغام یہ آیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسلام آباد میں ریاستی قتل عام سے متعلق ظلم بربریت کا فوٹو یا ویڈیو ریکارڈ ہے شہدہ اور ان کے جنازے کی ویڈیوز ہیں لا پتہ افراد کی تفصیلات ہیں تو براہ میربانی اس واتس اپ نمبر پر بھیج دیں میسج کر دیں اور جو معلومات دے گا اس کا نام اور نمبر مکمل سیگہ راز میں رکھا جائے گا کسی کو نہیں بتائیں گے کہ کس نے یہ نمبر دیا ہے اچھا نمبر برطانیہ کا ہے 0044782778140 یہ ویڈس اپ نمبر ہے اس پر کوئی فون نہیں آپ کر سکتے آپ صرف فوٹیج اور ویڈیوز اس پر ڈال سکتے ہیں آپ بھیجوائیں اور پی ٹی آئی ان کو جمع کرے گی ہیں اندھا آنے والے دنوں میں جو ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں اس کا یہ حصہ بنے گا تو ناظرین اکرام یہ تو ایک جانب کی صورتحال ہے دوسری طرف وزیر اطلاعات ایک کے بعد ایک ڈرامے بازی جو اتاتارڈ ہے یعنی روزانہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک نئی ڈیمانڈ لے کے آ جاتا ہے اور اگلے دن بجائے شرمندہ ہونے کے بجائے زلط سمیٹنے کے ایک نئی ڈیمانڈ کر دیتا ہے مثال کے طور پر پہلے اس نے کہا گولی چلی نہیں اتنا بڑا کلیم کر دیا کہ ثابت کر کے دکھائیں پھر لوگوں نے اتنی ویڈیوز لگائیں کہ ہر طرف گولیاں چل رہی ہیں ہر طرف گولی چلنے کی آواز آ رہی ہے ایون صحافیوں نے گوائیاں دیں ان صحافیوں نے گوائیاں دیں جنہیں وزیر اطلاعات کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں پھر وزیر اطلاعات نے کہا کسی کو گولی لگی نہیں اس کے بعد ایک ویڈیو اس نے کہا کے دکھا دیں پھر ایک کے بعد ایک ویڈیوز آئیں اور اب تک سینکڑوں ویڈیوز آ چکی ہیں کہ لوگوں کو بولٹ انجریز ہیں ہسپتالوں کا ریکارڈ آ چکا ہے کہ لوگوں کو بولٹ انجریز ہیں اب یہ شخص شرمندہ ہونے کی بجائے ایک اور چیلنج کر دیتا ہے کہ کوئی ایک لاش دکھا دیں پھر ایک نہیں بارہ لاش پاکستان تحریکین صاحب نے دکھا دی ہیں کہ یہ بارہ لوگ شہید ہوئے ہیں سانیا ڈی چوک میں لیکن پھر بھی یہ شخص یہ ایسا مطلب کہ گھٹیا شخص ہے شرمندہ ہونے کی بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہیں اور مارے گئے ہیں یہ تو لاشوں پر جھنڈے ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی کے اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتا تارڈ کے گھر میں اگر کوئی مر جائے تو کوئی اس پہ جا کے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈال سکتا ہے نہیں ڈال سکتا کوئی بھی اپنے گھر میں مرنے والے کے جسم پر جھنڈا نہیں ڈالنے دیتا کوئی لاش کی توہین نہیں کرنے دیتا یہ وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اتجاج میں تھے اور ان کی تصاویر بقیدہ موجود ہیں یہ جتنے لوگ وہاں شہید ہوئے ان کے موبائلوں میں ان کے دوستوں کے موبائلوں میں جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے ان کے تصویریں موجود ہیں وہ پہلے وہاں پہ سیلفیاں بنا رہے تھے تصویریں بنا رہے تھے اور بعد میں ان کے ڈیڈ باڈیز آئی ہیں اب یہ تو ثابت ہوا کہ یہ سارے لوگ دھرنے کے لیے گئے تھے بعد میں ان کو ریاست نے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ظلم جبر کے ذریعے قتل کر دیا اچھا اب یہ کہتے ہیں کوئی ایک سنائپر دکھا دیں پہلے لوگوں نے پکڑا تھا ایک سنائپر کو اور وہ گن بھی لے کر آئے تھے لوگوں نے دکھائی تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی چلتی دکھائیں یعنی یہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم بن رہی ہے کیا اس شخص کا اس پاگل شخص کا دماغ کام نہیں کرتا کوئی ہالی ووڈ کی فلم بن رہی ہے کہ وہاں پہ ایک ایک چیز کو فلم آیا جائے گا ایک ایک سیکونس پورا کیا جائے گا کل کوئی یہ کہہ دے گا کہ گولی ٹریبل کرتی ہوئی دکھائیں کہ یہ وہاں سے چلی تھی اور ٹریبل کرتی ہوئی فلاہ آدمی کے جسم کے اندر گھس گئی تھی تو یہ تو اس شخص کی شرطیں ہیں اور یہ اس شخص کا پاگل پن ہے پھر جو آدمی کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا اس سے متعلق کلیم کر دیا ہے کہ وہ بندہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا نماز نہیں پڑھ رہا تھا یعنی حد ہو گئی ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں تو کوئی موبائل تھا ہی نہیں وہ تو دعا کر رہا تھا اور دوسرا کوئی بندہ اس کے پاس تھا ہی نہیں جو اس کا ٹک ٹاک بنا رہا ہو باقی لوگ تو پینتیس فٹ نیچے کھڑے تھے اور کوئی ٹک ٹاک اکاؤنٹ اس کا اگر ہے تو وہ سامنے لے کے ہیں تو اس کو اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک دیا یہ تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور اس بندے کا کوئی اس طرح کا ریکارڈ بھی نہیں ہے سب ہی جانتے ہیں کہ وہ پانچ وقتہ نمازی ہے اب وہ بندہ کہاں غائب ہوا ہے اس کے گھار والے بھی دباؤ میں لیے جا رہے ہیں اس کے والد اس کے بھائی کا بیان آیا کہ ہمارا بھائی جو اوپر سے گرایا گیا ہے اس کے بازو ٹوٹ گیا ہے وہ زخمی ہے وہ بھی اب غائب ہیں اور اس کے گھر کے لوگ بھی غائب ہیں اب ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ایک بیان دے دو کہ آپ ٹک ٹاک بنا رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کوئی بیان دے بھی دے لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا کیا لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بدل جائے گی اس کے بارے میں دیکھیں اس ساری صورتحال میں جو بھی گزشتہ اڑھائی سال میں ہوا ہے اس میں سب سے بڑا لوزر اگر میں سویلین سائٹ پہ دیکھوں تو میری نظر میں پاکستانی میڈیا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کوئی بھی ظلم اور زیادتی ہوتی تھی کہ میڈیا کو بلاو میڈیا آئے گا ہمیں انصاف ملے گا میڈیا نے اپنی کریڈیبلیٹی کھو دی ہے میڈیا کے پاس اب کریڈیبلیٹی نام کی کوئی چیز نہیں رہی پھر اگر دوسری سائٹ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ لاس ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہوئے پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں کبھی ہماری ملٹری اتنی ننگی نہیں ہوئی جتنی یہ لوگ اب ہوئے ہیں اڑھائی سال کے اندر سب سے بڑا لوزر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن سے وہ اس معاملے سے نکل سکتی تھی لیکن اگر آپ غور کریں تو بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے قبائلی علاقوں میں پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ سے بڑے شکوے تھے لوگوں کو وہاں پہ محرومیاں تھی اور اب سندھ کا شہری علاقہ پورا پنجاب یا خیبر پختونخواہ کے جو مستحقم علاقے ہیں وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگوں کے جذبات بھر گئے ہیں جائیں جا کے وہاں سروے کریں لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور اس کا برملہ اظہار کرتے ہیں پہلے لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے تھے یا لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک پروپو گھنڈا کیا جاتا ہے لیکن اب کھل کر یہ سامنے آ چکے ہیں کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ یہ سارا گند اس نے گولا ہے اب بلوچستان اور کے پی کے والی محرومیاں سندھ کے شہری علاقوں اور پنجاب میں بھی آ چکی ہیں اوورسیز پاکستانی نائنٹی نائن پرسنٹ اس سارے فساد کی جڑ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا سیاست کے اندر گھٹیا رول ہے اس کی وجہ کیا ہے نمبر ایک پاکستانیوں کو عمران خان کے ساتھ لگاؤ ہے تو عمران خان سے نفرت اور مخالفت میں اسٹیبلشمنٹ اتنی آگے نکلی ہے کہ ننگی ہو گئی ہے پھر جن لوگوں کو پاکستانی سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان میں موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سہولتکاری کی ان کو اوپر لے کر آئے پھر جو ظلم بربریت اور فستائیت ہوئی ہے گزشتہ اڑھائی پونے تین سال میں اس وجہ سے لوگ ہمارے ان اداروں سے بہت زیادہ نفرت متنفر ہوئے ہیں پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود پاکستان کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہو سکے بلکہ لگہ تار نیچے جا رہے ہیں مہنگائی پاکستان میں عمران خان کے دور سے دگنی ہو گئی ہے رات کو دوبارہ پیٹرولیاں مسنوات بڑی ہیں بہتر پیسے پیٹرول اور تین روپے انتیس پیسے ڈیزل کی قیمت بڑی ہے تو حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے معیشت نہیں سنبھل لی سرمایہ کاری نہیں آ رہی ایکسپورٹس نہیں بارڈ نہیں کسانوں کا بھلا نہیں ہو رہا مزدوروں کا بھلا نہیں ہو رہا میند کشک کا بھلا نہیں ہو رہا ماہرین اور ٹیلنٹیڈ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی تاریخ میں ایک ساتھ لوگ باہر نہیں گئے جتنی بڑی تعداد میں اب جا رہے ہیں تو یہ ایک ٹوٹل فیلئر ہے اور جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کالے کارناموں کی وجہ سے ہوئے اور اسی وجہ سے مسلسل نفرت بھی بڑھ رہی ہے انہوں نے نفرت کی جو فصل پچھلے دو سالوں میں بوئی ہے یقین مانے انہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ضرور کاٹنی پڑے گی وقت ضرور لگ سکتا ہے لیکن ظالم کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا